الحمدللہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللا و من يضلل فلا هادیلا و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا و اشہدو ان محمدًا عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شر الامور محدثاتها فین كل محدثة بدعا وَكُلَّ بِدْعَاتِهُمْ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے علواصحاب پر اور آپ کے متبعین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر طرح کی خیر اور بھلائی کی تعلیم دی اور ہر اُس چیز سے روکا جس سے دنیا اور آخرت میں نقصان ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مختلف موقعوں پر نصیحتیں فرمایا کرتے تھے وسیعتیں فرمایا کرتے تھے وہ اتنی قیمتی وسیعتیں ہیں کہ جن پر اگر ہم لوگ عمل کریں اور اپنی زندگی ان وسیعتوں کی روشنی میں گزاریں تو یقیناً دنیا اور آخرت میں ہمارے لئے بھلائی ہے نجات ہے کامیابی ہے کامرانی ہے یعنی فائدہ ہی فائدہ ہے کسی بھی طرح کا نقصان اور کسی بھی طرح کی خرابی ان وسیعتوں پر عمل کرنے میں نہیں ہیں لیکن بدقسمتی ہے ہم لوگوں کی کہ ہم ان ہدایات پر ان تعلیمات پر ان وسیعتوں پر دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے اور اگر ہم سن بھی لیتے ہیں پڑھ بھی لیتے ہیں تب بھی ہماری صورتحال غفلت کی ہے تو جب تک ہم اس غفلت سے نہیں نکلیں گے اور ان قیمتی نصیحتوں پر عمل نہیں کریں گے ہمیں کسی بھی طرح کی عزت وقار ترقی حاصل نہیں ہو پائے گی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد کو اپنے صحابہ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تقوی کی نصیحت فرماتے تھے تقوی پرہزگاری اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت اللہ کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی توحید میں اختگی ان تمام چیزوں کی تعلیم فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ جسے آپ بارہا سنتے ہیں جسے خطبت الحاجہ کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تین آیات پڑھا کرتے تھے حمد و سنہ کے بعد تین آیتیں پڑھتے تھے وہ خطبہ آپ ممبر سے بھی سنتے ہیں نکاح کی مجلس میں بھی سنتے ہیں اور دوسرے موقع پر بھی سنتے ہیں تین آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور پرہزگاری کا حکم دیا پہلی آیت سورے آل عمران کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ابتقوا اللہ حق تقاتہی ولا تموتن الا وانتم مسلمون مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا حق ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تم دنیا سے اس حال میں جاؤ کہ تم فرما بردار ہو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے دو باتیں بیان کی ہیں پہلی بات ہے تقوی پرہزگاری اللہ کا خوف اللہ کی اطاعت و فرما برداری اسے اختیار کرو اور اسی راستے پر چلتے ہوئے تم دنیا سے رخصت ہو تقوی کی زندگی اختیار کرو اللہ کا خوف اختیار کرو خشیت تمہارے دل میں ہو اور اسی کیفیت کے ساتھ تمہیں پوری زندگی گزار لیں اور میرے بھائیو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہر اس انسان کے لیے کہ جو اخیر وقت تک اسلام پر ایمان پر دیانت داری پر امانت داری پر قیب رہتا ہے اخیر وقت تک اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی جو دعائیں امت کو سکھائی ہیں ان میں ایک دعا میں اس دعا کی تعلیم بھی دی ہے اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام اے لا جب تک میں زندہ رہوں تو اسلام پر زندہ رہوں اللہم من احییتہو مننا فا احییہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الیمان اور جب میرا آخری وقت ہو تو وہ ایمان پر تو جنازے میں پڑھنے کی دعاوں میں سے ایک جملہ یہ ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی خشیت اختیار کرو اور ساری زندگی اس پر قائم رہو یہاں تک کی آخری وقت آجائے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ دوسری آیت ہے سورہ نسا کی پہلی آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے خطبت الحاجہ میں یَا اَيُّهَ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اس آیت کو بھی آپ حضرات میں بارہا سنا ہوگا پڑھا ہوگا جس میں اللہ تعالی نے ساری انسانیت کو خطاب کیا ہے یَا اَيُّهَ النَّاسُ تَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو اس کا خوف اور اس کی خشیت اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے پیدا کیا پھر اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا پھر ان دونوں کے ملاب سے اس ساری زمین کو انسانوں سے بھر دیا مردوں اور عورتوں سے بھر دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے پھر تقوی کا ذکر کیا کہ صلح رحمی پرابتداری کا خیال لکھو اور اللہ سے ڈرو پھر کہا ہے اللہ تعالی تم پر نگراہ ہے نگہبان ہے تمہیں دیکھ رہا تو ایک آیت میں دو مرتبہ اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا ذکر کیا ہے تیسری آیت سورہ احضاب کی ہے جو خطبت الحاجہ میں پڑھی جاتی ہے نکاح کے خطبے میں بھی خطیب پڑھتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا مسلمانوں اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ کی خشیت اختیار کرو اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی احکام الہیہ کی روشنی میں اپنی امت کے لوگوں کو تقوی اختیار کرنے کی ہدایت فرمایا کرتے تھے ایک حدیث میں جو مسند احمد میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیس ما کنتا جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو تو تقوی یہ اہم چیز ہے اور بیش قیمت چیز ہے اس کی کوئی قیمت نہیں کوئی قیمت اس کی نہیں ہے اس لئے اللہ سے ہم اس کے لئے دعا بھی مانگیں اور اس کے لئے کوشش بھی کریں کہ ہمارے اندر تقوی آ جائے خشیت آ جائے پرہنزگاری آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو حیاء اختیار کرنے کی تعلیم فرماتے تھے وسیعت فرماتے تھے حیاء ایمان کا ایک حصہ ہے الحیاء شعبت من الائیمان حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے حیاء مومن کا زیور ہے حیاء مومن کی شان ہے اس کی خوبصورتی ہے لیکن میرے بھائیو آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں اپنے حالات کو دیکھیں خود اپنے اندر غور کریں کہ ہمارے اندر کتنی حیاء ہے ہمارے اندر کتنی شرم و لحاظ ہے ہم کتنے حیادار ہیں اس کا ہم جائزہ لیں آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں بے حیائی کا بہترین مظاہرہ اختیار کرتے ہیں بے حیائی ان کے چلنے سے ان کی گفتہوں سے ان کے لباس سے ان کے کردار سے واضح اور آیاں ہوتی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ بھی حیادار بنیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی حیادار بنائیں اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو تربیت دیں ان کو تعلیم دیں ان کو سکھائیں اور بتائیں کہ حیاء کیا ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے لئے حیاء کتنی قیمتی چیز ہے واللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی فرمایا اوسی کا ان تستحی من اللہ عز وجل کما تستحی من الرجل الصالح من قومک میں تم کو اس بات کی وسیعت کرتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے اسی طرح حیاء کرو جیسا اپنی قوم کے معزز نیک اور صالح لوگوں سے حیاء کرتے ہو اس کے ایک مثال آپ اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی بیوڑی پیتا ہے سگرٹ پیتا ہے جب اس نے دیکھا کہ محلے کا کوئی بڑا آدمی یا گھر کا کوئی بڑا آدمی سامنے آ گیا تو چھپا لیتا ہے اس کو چھپا لیتا ہے یعنی اس نے حیاء کی اس آدمی سے اس نے لحاظ اور شرم اختیار کری اس بزرگ سے یا اپنے گھر کے ایک بڑے آدمی سے تو ہم اپنے گھر کے بڑے سے حیاء کر رہے ہیں محلے کے بڑے آدمی سے حیاء کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو بے شمار حیاء کا مستحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہم نے ایک انسان سے جس سے ہم شرم کرتے ہیں جس کی ہم عزت و تقریب کرتے ہیں اس سے ہم نے بیوڑی سگرٹ کو چھپا لیا یا اور کوئی برا کام کر رہے ہیں اس سے چھپ گئے اللہ سے نہیں چھپ سکتے اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے اللہ تو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وہ تو دیکھ رہا ہے نگرانی کر رہا ہے اس کی نظروں سے ہم قطعی وجہل نہیں ہیں وہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے اندھیری رات میں بھی دیکھ رہا ہے ہم کتنا ہی بلیک آؤٹ کر لیں وہ ہمیں دیکھ رہا تو اللہ رب العالمین سے شرم کا مسئلہ ہے اللہ سے حیاء کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے علاقے کے بڑے آدمی سے حیاء کر رہے ہیں لیکن اللہ سے حیاء نہیں کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے تو ہمیں جس طرح ہم اپنے بڑوں سے حیاء کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے حیاء کریں بہت ساری برائیوں سے بچ جائیں گے بہت ساری کتائیوں سے ہم دور ہو جائیں گے اور بہت سارے گناہ ہم سے دور ہو جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو حیاء کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیعت اپنی امت کو یہ بھی فرماتے تھے کہ لوگوں اللہ کی جناب میں استغفار کرو اور توبہ کرو توبہ اور استغفار یہ بہت اہم چیز ہے انسان خطا کا پتلا ہے جانے میں ان جانے میں کسی نہ کسی اعتبار سے خطائیں سردد ہوتی ہیں تو مومن کی نشانی کیا ہے مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ خطاؤں سے معافی بانے اللہ سے استغفار کرے اور اللہ رب العالمین سب سے بڑا غفار ہے سب سے بڑا رحیم ہے معاف فرمانے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اور اللہ اپنے ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو بندے اللہ کی جناب میں توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت فرمائی فرمایا وما عملت من سوء فاحدث للہ فیہ توبتا فرمایا آپ نے تم سے جو برائی بھی سردد ہو جائے فوراں اللہ سے توبہ کرو اور توبہ کی تکمیل نیک کاموں سے ہوتی ہے اسی لئے ایک حدیث میں ہے کہ جب بھی تم سے کوئی گناہ ہو جائے فوراں کوئی نیک کام کر لیا گیا کوئی برائی ہو جائے اور احساس ہو جائے فوراں کہ ہاں برائی ہو گئی ہے گناہ کا کام ہو گیا ہے توبہ کرو اور فوراں کوئی نیک کام انجام دے لو بیلنس برابر ہو جائے گا تو توبہ اور استغفار بہت اہم چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس پر زور دیتے تھے اور آپ کا اپنا معمول تھا روزانہ کا کہ ستر یا سو مرتبہ سے زیادہ روزانہ استغفار پڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ مغفور تھے اللہ نے آپ کو بخش دیا تھا تمام اگلی پچھلی بخش دی تھی اس لئے ہمیں تو خوب استغفار کرنا چاہئے اور استغفار کی بڑی برکتیں ہیں بہت برکتیں ہیں استغفار کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے مال میں برکت کرے گا استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہماری اولاد میں برکت کرے گا استغفار کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں قہد سالی سے بچائے گا حضرت نوح علیہ السلام نے اور دیگر انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں ہیں آپ ان کو پڑھ جائیے تو انہوں نے اپنی امت کو یہ نصیحتیں کی ہیں اپنی امت کو یہ وسیحتیں کی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو استغفار کرو اللہ سکی جناب میں توبہ کرو معافی مانگو اپنے گناہوں کی اللہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے گا تمہارے یہاں نہریں جاری کر دے گا باغات کھڑے کر دے گا تو توبہ کی بڑی برکتیں ہیں اس لیے توبہ کا سلسلہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے اور ہر وقت اللہ کی جناب میں استغفار اور توبہ کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں میں ایک وسیعت ہے نمازوں کی نمازوں کو قائم کرنے کی تاقید نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے یہ ہم سب جانتے ہیں ہم میں سے کوئی آدمی اس مسئلے سے جاہل نہیں ہے سارے آدمی اس مسئلے کے عالم ہیں کہ نماز فرد ہے نماز پانچ وقت کی نماز رودانہ فرد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی مسلمانوں کو نماز کی تلقین فرماتے رہے تاقید فرماتے رہے اس کے فضائل بیان فرماتے رہے اس کے طرق پر عذاب بیان کیا بعید بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرد نماز کی ادائیگی اس پر مداومت کے لیے سختی کے ساتھ پسیت فرمائی اور آپ نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کر فرد نماز مت چھوڑنا نماز کی حفاظت اور ادائیگی کا تقاضی ہے اس کو اپنے وقت پر ادا کیا جائے اس کو سنت کے مطابق ادا کیا جائے اور اس پر مداومت یعنی ہمیشگی اختیار کی جائے نماز جو فرض ہے پانچ وقت وہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ سنن و نوافل بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور نماز ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکوم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے قرآن کریم میں کہا گیا استعینوا بس سبری والسلا نماز اور سبر سے مدد حاصل کرو نماز اور سبر سے مدد حاصل کرو استعانت حاصل کرو نماز سے کیسے مدد حاصل کی جائے نماز سے مدد حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی الجھن ہو جب کوئی پریشانی ہو اللہ کی بارگاہ میں آئیے دو رکعت پڑھئے اور اللہ سے مانی نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنا کاروبار میں پریشانی ہے نماز سے مدد حاصل کریں بیمار ہیں نماز سے مدد حاصل کریں گھر میں بے شمار الجھنے ہیں نماز سے مدد حاصل کریں انہیں جملہ پریشانیوں میں جملہ امور میں نماز سے مدد حاصل کریں اب ایک شخص نے کہا درویان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں ٹیلی ویزن پر آج کر بہت لوگ بیٹھتے ہیں اور دینی باتیں کرتے ہیں ایک صاحب نے کہا کہ دیکھیں صاحب لوگ کہتے ہیں کہ غیر سے مدد نہیں مانگنی چاہیے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو قرآن تو کہتا ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو تو جب نماز سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو ولیوں سے بھی مدد حاصل کی جا سکتی ہے تو شرک کہاں سے ہو گئے تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نماز سے مدد حاصل کرو تو نماز تو اللہ نہیں ہے دلیل دیکھیں آپ کتنی اہم دلیل دی ہے حالانکہ یہ بلکل شیشے کا گھر ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے نماز کیا ہے نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے نماز اللہ کی عبادت ہے نماز کے اندر اللہ کو پکارا جاتا ہے نماز کے اندر اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں تو یہ تو عین اللہ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے مدد حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے یعنی مجھے یاد کرو اور مجھ سے مدد حاصل کرو نماز سے مدد حاصل کرنے کا معنی کیا ہے اللہ سے مدد حاصل کرنا یعنی نماز کے اندر آدمی اللہ اکبر کہتا ہے سبحان اللہ سبحانک اللہ پڑھتا ہے اللہ مباعد پڑھتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے رکو سجود میں مغفرت کی استعانت کی دعائیں کرتا ہے تشہود پڑھتا ہے تو پوری کی پوری نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اس سے مدد حاصل کرنا یہ عین توحید ہے اور اللہ سے مدد حاصل کرنا ہے اس کا اطلاق کوئی آدمی مردوں سے مدد حاصل کرنے پر کرے تو غلط ہے مردوں سے بے جان چیزوں سے مدد حاصل کرنے پر استدلال کرنا اس آیت کو لے کر یہ غلط ہے اور امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے تو اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد حاصل کرنے کا جو حکم دیا ہے اس کا واضح معنی یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی دقت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی الجھن ہو کوئی ٹینشن ہو ہر ایک کا حل نماز میں ہے مسجد میں آئے آدمی دو رکعت نماز ادا کرے اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دے اللہ سے مانگے اور اس سے مدد طلب کرے وہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے وہ اپنے بندوں کو سہارا دیتا ہے وہ اپنے بندوں پر رحم و کرم کرتا ہے اور اسی کا رحم و کرم ہے کہ ہم لوگ زندہ ہیں اسی کا رحم و کرم ہے کہ ہم لوگ عزت کی زندگی جس حال میں بھی ہیں گزار رہے اسی کا رحم و کرم ہے کہ کھا پی رہے ہیں اسی کا رحم و کرم ہے کہ یہاں مسجد میں حاضر ہیں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں حاصل ہیں بے شمار فضل و کرم ہمارے شامل حال ہے اگر ہم اس پر بھی غور کر لیں اور اس کا ساری زندگی شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہوگا اس لئے نماز کی طرف توجہ فرمائیں نماز کی پابندی کریں سنونو نوافل کی بھی اور فرائز کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت ہے حسن سلوک اور صلح رحمی کرنا حسن سلوک کا معنی ہے اچھا برتاؤ اور صلح رحمی کا معنی ہے رشتے داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ ایک تو عام حسن سلوک ہے کہ عام انسانیت کے ساتھ آدمی اچھا برتاؤ کرے اچھی طرح رہے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے اس کی زمان سے اس کے ہاتھ سے اس کے کردار سے اس کی گفتار سے اس کی ایکٹیوٹیز سے کسی بھی طرح سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے کسی کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو اسے کہتے ہیں حسن سلوک عام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس میں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ساری مخلوق اللہ کی اس میں شامل ہے کہ سب ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں اور ہم بھی دوسروں کے حسن سلوک کے مستحق ہیں اگر یہ فضا قائم ہو جائے اور حسن سلوک کی فضا عام ہو جائے تو یہ معاشرہ اتنا شاندار معاشرہ بن جائے گا یہیں دنیا میں انسانوں کو جنت کی نعمتیں حاصل ہونا شروع ہو جائیں گی یہیں وہ لذتیں حاصل ہوں گی جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ حسن سلوک کی یہ نعمت ہم سے محروم ہو گئی حسن سلوک کا یہ سب سے عمدہ عمل ہم سے بہت دور شلا گیا ہے آج ایک آدمی دوسرے سے دوسرا تیسرے سے ہر ایک کو شکایت ہر ایک پریشان ہے ہر ایک ستایا جا رہا ہے میرے بھائیو یہ فضا یہ محول بدلنے کی ضرورت ہے اور حسن سلوک کو عام کرنے کی ضرورت ہے دوسری چیز ہے سلہ رحمی سلہ رحمی یہ خونی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات کا مسئلہ ہے اور یہ بھی آج کے دور میں سب سے بڑی مصیبت اور الجھن ہے جس گھرانے میں جائیے جس خاندان میں جائیے وہاں تنازعات وہاں جھگڑے فساد ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف منصوبیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت اور آپ سب یقیناً اس کی تصدیق کریں کہ ایسا محول ہے کیوں ہیں آخر کیوں ہیں اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جہاں حقوق ادا نہیں ہوتے وہیں جھگڑا ہوتا ہے وہیں اختلاف اور تنازع ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو حقوق بیان کر دیئے ہیں ان حقوق کی تقسیب ہو جائے وہ حقوق ادا کیے جائیں کوئی تنازع نہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا اس لئے صلح رحمی کا کی بڑی تحقید کی گئی ہے اس آیت میں بھی صلح رحمی کا ذکر کیا گیا کہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جو جو رشتداری قائم ہو رہی ہے اس میں صلح رحمی کو اختیار کرنا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا تو عزیزوں کے رشتداروں کے حقوق ادا کرنا یہ بہت اہم وسیعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد گرامی ہے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھی اخلاق سے پیش آؤ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا وَفْصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برطاو کرنے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَطِيْ وَالِدَيْكُ اپنے والدین کی فرما برداری کرو یہ ساری چیزیں صلح رحمی کے اندر آتی ہیں ساری چیزیں حسنِ خلق میں آتی ہیں تو اس لیے اچھے اخلاق اختیار کریں اچھی زبان اختیار کریں اچھا کردار اختیار کریں اور ہر اعتبار سے ہم یہ کوشش کریں کہ اگر ہم سے کسی کی ذات کو فائدہ نہیں ہوتا تو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے ہماری ذات سے کسی کو نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے یہ ذہن بنا کر ہم زندگی بزاریں گے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا ہمارے نامائے اعمال میں بہت ساری نیکیوں کا اضافہ ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا میں تم کو عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کی وسیعت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا عورت ہمارے معاشرے کا حصہ ہے ہماری زندگی کا حصہ ہے اور عورت کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں کہیں وہ ماں کی صورت میں ہے کہیں بیٹی کی صورت میں ہے کہیں بہن کی صورت میں ہے تو کہیں بیوی کی صورت میں ہے یہ سب طبقات ہیں ایک عورت کے لئے اور اللہ تعالیٰ نے دینِ اسلام میں ہر ایک کی حقوق بیان کر دی وہ حقوق ادا کیے جائیں تو کہیں کہیں عورتوں میں فساد نہیں ہوگا کسی طرح کی ٹینشن گھروں میں نہیں ہوگی تو عورتوں کے حقوق کا خیال لکھنا اس کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص ارشاد فرمایا وَاسْتَوْسُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وسیعت کرتا ہوں بھلائی کی وسیعت کرتا ہوں بتائیے اسلام عورتوں کے لئے پیغمبر اسلام میں بیان فرما رہے ہیں ساری امت کو تاقید فرما رہے ہیں وسیعت فرما رہے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لئے صاحب بڑے مسائل ہیں عورتوں کے حقوق ہیں ہی نہیں مسلمانوں میں مسلمانوں میں اور عورت بڑی مظلوم ہوتی ہیں یہ غلط پروپیگنڈا ہے جھوٹا پروپیگنڈا ہے عورت کے بڑے حقوق ہیں اسلام میں اور پرانو حدیث میں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی آج ایک مسئلہ ابھی اخباروں میں آیا ہے پچھلے دنوں تو لوگوں نے طلاق کے بارے میں سن لیا کہ تین طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ سے اور پھر صاحب حکومت نے کارڈیننس لاکر اس کو نافذ کر دیا کہ تین طلاق نہیں دے گا وہی آدمی بیق وقت برحال ہمارا موقف تو اس میں واضح ہے جماعت احلیدیس کا موقف واضح ہے اور لوگوں نے اس پر توجہ نہیں دی ہمارے دیگر مسالک کے علماء نے اگر احلیدیس مسئلک کو لوگ اختیار کر لیتے تو کوئی پریشانی نہیں آتی کسی بھی طرح کی نہ سپریم کورٹ کچھ کرتا نہ حکومت کچھ کرتا لیکن مسئلہ کی تعصف کا برا ہو کہ لوگ اس طرف چلے گئے اور ادھر توجہ نہیں دی اب یہ عورتوں کا بھی ایک مسئلہ اخباروں میں آج کل چل رہا ہے کچھ عورتیں عدالت گئی ہیں کہ ہمیں مسجد میں جانے کا حق دیا جائے پڑھا ہوگا آپ لوگوں نے اخباروں میں تو اسلام میں تو عورت کو مسجد میں جانے کا حق موجود ہے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں کسی عورت کو عدالت جانے کی اسلام میں عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے ان کو یہ حق دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامیہ صحیح مسلم میں دیکھ لیجئے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں کہ لَا تَمْنَعُوا اِمَا اللَّهِ مساجد اللہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی بندیوں کو جانے سے مت روک ہو تو اسلام میں عورتوں کو مسجدوں میں جانے کا حق موجود ہے اب کسی خاص مسلک میں نہ ہو الگ بات ہے کوئی مسلک اگر منع کرتا ہے تو اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے لیکن دینِ اسلام میں قرآن اور حدیث میں اور فقہا کی اکثریت کا جو منحج ہے اس میں اجازت ہے چاہے امام مالک کا مذہب ہو امام شافعی کا مذہب ہو امام محمد بن حمل کا مذہب ہو تمام مذاہب میں مسالک میں اس کی اجازت ہے ہمارے ہمیں بھی اجازت ہے احناف کی یہاں اگر نہ ہو الگ مسئلہ ہے لیکن اب اس مسئلے کو لے کر بھی تعصب کا مظاہرہ ہو رہا تو علماء کرام سے بزارش ہے کہ وہ ہوش اور عقل سے کام لیں اور ساری چیزوں کو عدالتوں میں جانے کا دریعہ نہ بنے ہمارے یہاں مسائل کے حل موجود ہیں اور وہ سطح نظری سے کام لینے کی ضرورت ہے وہ سطح قلبی سے دل بڑھا کر کے کام لینے کی ضرورت ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چاروں مذاہب حق ہیں تو پھر ان حق مذاہب کی باتوں کو قبول کر کے اس الجھن میں امت کو مت ڈالی امت الجھن سے بچ جائے گی بہت ساری مسیبتوں سے بچ جائے گی اب کل کوئی کورٹ میں اجازت مل جائے اور وہاں سے وہ پروانہ لے کر عورتیں آپ کی مسجدوں میں آنے لگیں اور آپ روکوں گے تو پلسکیس ہوگا مقدمے ہوں گے کتنے جھگڑے ہوں گے چلیہ مسجدوں میں عورتوں کے لئے انتظام ہو اور وہ عورتیں آئیں نماز پڑھیں چلی جائیں آپ پوری دنیا گھوم لیجئے پورا عالم عرب گھوم لیجئے ہر مسجد میں عورت کے لئے جگہ مختص ہوتی ہے اس کا بدوخانہ لگ ہوتا ہے ہر مسجد میں عورت کے لئے جگہ نماز پڑھنے کے تو ایسا کچھ نہیں ہے تو اسلام میں عورتوں کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ مسجد میں آئے اگر آنا چاہتی ہے تو آ کر نماز پڑھے اور چلی جائیں جمعہ میں آئے دیگر نمازوں میں آئے اس پر لازم نہیں ہے جیسے مردوں کے لئے باجماعت نماز ضروری ہے کہ وہ آ کر جمعہ سے نماز پڑھیں عورتوں کے لئے لازم نہیں ان کی نماز گھر میں افضل ہے بنسبت مسجد کے یہ مسئلہ بھی سن لیجئے مسجد کے بنسبت عورت کی نماز گھر میں افضل ہے لیکن اگر وہ مسجد میں آنا چاہتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں ہے منع نہیں کیا قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس میں ممانیت ہو کہ عورت مسجد میں نہیں آئے گی تو اس لئے اجازت ہے لازم اور ضروری نہیں ہے ان کے لئے اس وضاحت کو ذہن میں رکھیں تو عورتوں کے حقوق ادا کرنا یہ بہت ضروری عمر ہے اس سے بھی ہمارے معاشرے میں اصلاح ہوگی معاشرہ بہتر بنے گا ہمارے گھروں میں سکون ہوگا خاندانوں میں سکون ہوگا اور تنازعات اور جھگڑوں سے ہم لوگ پاک ہوں گے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے لئے تعقید فرمائی وسیعت فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے پڑوسیوں کا حق ادا کیا جائے پڑوس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے اور اس میں مسلم اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے کوئی بھی آپ کا پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اچھا سلوک کریں یہ ہے اسلام کی بہترین تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمائیں امت کو عطا فرمائیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کی صلاح فرما دے ہم سب کو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قیم فرما دے اور اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر اور ایمان پر اور عقیدہ توحید پر قائم رکھ اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین فاستغفروه انہو کان غفار